حضرت یوسف اپنے والد کے پاس آتے ہیں اس وقت عمروں کی بارہ سال ہے خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو اپنے والد کے سامنے بیان کرتے ہیں خواب کا دیکھتے ہیں اِذْ قَالَ يُوسفُ لِيَبِهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَىٰ شَرَكَوْكَبَمْ وَالشَّمْسَ بَالْقَمْرَ رَأَيْتُمْ لِسَاجِدِينَ اب باب میں نے رات میں خواب یہ دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چانت سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں یہاں گیارہ ستاروں سے مراد آپ کے گیارہ بھائی ہیں یہ بات تو سمجھ میں آگئی شمس سے مراد بل اتفاق سورج سے مراد بل اتفاق خود حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور قمر سے مراد بل اتفاق آپ کی ماں یا آپ کی خالہ ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کی ماں زندہ نہیں تھی خالہ کو ماں کہا گیا ہے لیکن ابن جریر نے یہ کہا کہ لَمْ يَكُمْ دَلِيلٌ عَلَى مَوْتِ أُمِّهِ وَزَاہِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى خَيَاتِهَا کہ اس وقت آپ کی حقیقی ماں راہیل کی موت پر کوئی حق مضبوط دلیل موجود نہیں ہے بلکہ قرآن کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کی حقیقی ماں راہیل زندہ تھی تو گیارہ ستاروں سے مراد آپ کے گیارہ بھائی اور سورج سے مراد آپ کے والد اور قمر سے مراد آپ کی والدہ حضرت راہیل